رکوایا نہیں نیوز لیگز رپورٹ بلکل پبلک ہونی چاہیے میری نوکری تو پہلے ہی چھین لی گئی رپورٹ لکھنے والوں نے مجھے نکالنے کی وجہ تو بتائی ہوگی وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے مجھے تو ڈان لیگز کی رپورٹ آنے سے پہلے بلکہ جی ای ٹی بھی بننے سے پہلے نکال دیا گیا تھا اور میرے پہ الزام یہ لگایا گیا تھا کہ میں نے خبر کو رکوایا نہیں تو میرا تو پھر اس رپورٹ سے تعلق کوئی اتنا نہیں بنتا کہ میری نوکری تو پہلے ہی چھین لی گئی رپورٹ تو بعد میں بنی ہے بیسے پبلک ہونی چاہیے آپ کی نظر میں اس سے کچھ چیزیں سامیاد کلیارٹی آئے گی بلکل پبلک ہونی چاہیے کیوں نہیں پبلک ہونی چاہیے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جنہوں نے رپورٹ لکھی ہوگی انہوں نے پوری کوشش کر کے لکھی ہوگی کہ جو میرا نکالنا تھا اس کو اچھے طریقے سے جسٹیفائی کیا جا سکے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت وفاقی قابینہ کا اجلاس آج شام چھے بجے ہوگا